مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فریدہ کھانا مزیدار سیپ ٹیٹو ٹویسٹر کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے اور بلکل کم خرچ ہے گھر سے ہی چند چیزیں لے کر ہم اس کو ریڈی کر لیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا آپ ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا یہاں پہ آلو ہیں تین سے چار ہم نے دو سے تین آلو میش کر لیے تھے وائل کر کے اور ایک چمچ اس میں نمک کریں گے ایک چمچ صرف میرچ اور ہاف چمچ ہم کالی میرچ کریں گے ہاف چمچ حلدی ایڈ کریں گے اور پیپریکا پاوڈر چھوٹا چمچ اور لیسن پاوڈر ہے جی چھوٹا چمچ اور یہاں پہ سبز گٹا ہوا دھانیا ہے یہ ڈالیں گے مکسٹر کو اچھی طرح ہم نے کر لینا ہے مکسٹر تاکہ سپائسیز اس کے ساتھ اچھے طرح مکسٹر ہو جائیں اور یہ مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا یہاں پہ ایک چمچ ہم ڈالیں گے کانٹ لور اور یہاں پہ باول میں لیں گے دو کپ میدہ ایک چھوٹا چمچ ہم نمک آئیڈ کریں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہی ہم زیرہ آئیڈ کریں گے اس کے ٹیسٹ کے لیے اور دو چمچ ہم گھی ڈالیں گے گھی کو میلٹ کر کے ہم نے ڈالنا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح مکسنگ اس کے ہم نے کر لینا ہے تاکہ گھی ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے پھر تھوڑا تھوڑا پانی آئیڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کو اچھی طرح گونت لینا ہے بلکل عام طور پہ جیسے گھروں میں ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں اور مناسب سائز کے اس کے پیڑے کر لینا ہے جی ہم نے اور بلکل جیسے ہم لوگ گھر میں عام طور پہ اپنے کھانے کے لیے روٹی بناتے ہیں بلکل اسی طرح یہ روٹی ہم نے ریڈی کر لینی ہے اس کی رولنگ پین سے یہ ہاتھ سے جیسے بھی شیپ آپ دینا چاہیں دیکھیں جی سائز کے ہم نے روٹی بنا لیے آپ جو مکسٹر تھا ہمارے پاس اس کو اس روٹی پہ ہم نے اچھی طرح پھیلا لینا ہے سفائی کے ساتھ اچھا یہاں پہ ہم نے میں نے جو ہے آلو کی فیلنگ بنائی ہے اگر یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ چھیکن یا کیمے سے بھی اس کی فیلنگ بنا سکتے ہیں اور اتنے ہی سائز کے ایک اور روٹی ہم اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں گے اور سائیڈیں اچھی طرح کنارے دباتے ہوئے اس کی بلکل ہم نے پریس کر دینا ہے اس کو اور سائیڈیں جو ایکسٹر پارٹس ہیں یہ ہم ریموگ کر دیں گے اس طرح اور بلکل چکور ہم نے اس کو بنا لینا ہے یہ ایکسٹر پارٹ میں نے ریموگ کر دیا اس کے دونوں سے یہ دیکھیں جی بلکل اس طرح چکور ہم نے بنا لینا ہے اب اس کی مناسب سائز کی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے بہت زیادہ موٹا نہیں کرنا اس کو مناسب سائز میں اس طرح سے ساری اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح ایک ایک پٹی ہم اٹھاتے جائیں گے الگ کر لیں گے بلکل اور اس طرح ٹویسٹ کرتے ہوئے ہم نے اس کو رول کرنا ہے پہلے ٹویسٹ کریں گے نرم ہاتھوں سے پھر اس کو ہم اس طرح رول کرتے ہوئے سموسا بنا لیں گے آپ اس کو ٹویسٹر سموسا بھی کہہ سکتے ہیں سموسا رول بھی کہہ سکتے ہیں اور سموسے سے کہیں زیادہ آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اور دھیروں بن جاتے ہیں بہت کم ٹائم میں بہت مزیدار ایزی سنیکس ہیں جی یہ ضرور بنا کے ٹرائگر کے دیکھئے گا اس طرح کرتے ہوئے ہم اسی طریقے سے ٹویسٹ کرتے ہوئے سارے جو یہ سموسے ہیں یہ اس طرح رول کر کے رکھ لیں گے سموسا رول یا ٹویسٹر جو بھی آپ کو نام اچھا لگے آپ دے لیں اس کا بڑے ہی آسان ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور مزیدار تو اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو دوسرے سموسے آپ بلکل بنانا بھول جائیں گے بہت زبردست ریسپی ہے جی سارے ہم نے یہ جو رول ہیں اسی طرح تیار کر کے رکھ لیا ہیں ادھر ہم نے آئل کو رکھ دیا تھا چولے پہ میڈیم سے فلیم پہ ہم نے ان کو خوبصورت سے جو ہمارے ٹویسٹر سموسا بنے ہیں ان کو فرائی کر لیں گے اور نارمل سی فلیم پہ ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے دونوں سائٹوں سے پلٹتے ہوئے اچھا سا خوبصورت سائن کا گولڈن کلر آجائے تو ہم نکال لیں گے دیکھیں جی کتنے خوبصورت الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست جتنے یہ دیکھنے میں آپ کو خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے کہیں اس زیادہ یہ کھانے میں مزیدار ہیں اور بلکل جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے تو کوئی مہمان آئیں کوئی دعوت ہو کوئی فنکشن ہو آپ کے گھر میں آپ یہ ضرور بنائیے گا آپ کو بہت اچھے لگیں گے یہ اور مہمان بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں جائیں گے اور ریسپی لیے بغیر نہیں جائیں گے تو ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ میری مزیدار آسان سی ریسپی آپ کو کیسے لگی کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ میں نے سبز چٹنی دہی کے ساتھ بنائی ہے ان کے ساتھ آپ چاہیں تو کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار آسان ریسپی ہے باقی تمام سموسے بغیر جس طریقے سے ہم بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں ٹائم کی بھی بجت ہے کم خرچ ہیں بنانے میں آسان ہیں کھانے میں مزیدار ہیں ضرور بنائیے گا اور پیارا سا کمنٹ کر کے فریدہ خانم کو بتائیے گا میری یہ پیاری سی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں اللہ حافظ